اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ کیا آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے Welcome to Abel Foodies ہاں جی تو آج میں بنانے جاری ہوں کابلی پھلاؤ بہت مزیدار بہت ایزی اور جھڑ پر تیار ہو جائے گا ہاں سننے میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کابلی پھلاؤ مشکل ہوگا بنانا نہیں جی بہت آسان بہت ایزی اور بہت ہی لزیز بنے گا انشاءاللہ تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں بھی لیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کو ملیتے چلتے ہیں ریسپی کی طرح جو ریسپی میں چیزیں لگیں گی وہ میں آپ ان کو بتا دیتی ہوں تو میں نے لیا ہے بیف آپ چاہیں تو مٹن بھی لیے سکتے ہیں بیف کے میں نے تھک تھک سے سلائس لے لیے ایک پورا پیاس اور ایک پورا لسے نے چھیل کے وہ بھی رکھ لیا اس میں دلے گا دو بڑی لون لوگ پریشر میں ڈالیں گے کوکر میں ڈال دیں گوش کو اور بڑی لائچی اور زیرہ کو اور ساتھ ہی نمک کو تو چلیں ڈالتی ہوں ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اب ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے زیرہ اور بڑی لائچی اور ساتھ ہی ڈالیں گے اس میں نمک حضب زائقہ جو صرف گوش پرچے سے ٹیس دے دیں نہیں تو آپ چالوں کا بھی نمک ساتھ ہی ڈال دیں تاکہ صرف آپ کو ایک ہی دفعہ نمک ڈالنا پڑے تو ساتھ ڈالتے ہیں نمک مینانا ہاف ٹیسپون میں نے اس میں نمک ڈال دیں گے پیاز اور لسن اور اب پریشر بند کرتی ہوں بیس من بعد آکے آپ لوگ سے ملتی ہوں جتنی دن میں گوش کھل جائے گا میں نے پریشر کھول لیا تو یہ دیکھیں اچھے سے سب چیزیں گل چکی ہیں اب میں گوش کو بالکل الگ کر دوں گے اور یفنی کو الگ کر دوں گے تو اب ہم چلتے ہیں دوسرے دیچکے کی طرف تو دوسرا دیچکہ میں نے لے دیا ہے اب اس میں میں نے جو لچھے دار پیاس کٹ ہے لچھے دار مطلب باریک باریک پیاس کٹ ہے وہ ڈالوں گی اور اس میں ڈالیں گے گھی گھی ڈالنا مست ہے کیونکہ جو کابلی پلاو ہے وہ بنتا ہے گھی میں ہی اویل لینگ ڈالتا پر چلے آپ لوگ کے پاس اگر گھی نہ ہو تو کوئی بات نہیں آپ اویل سے بھی بنا سکتے ہیں میں آپ لوگ کو اوریجنل ریسپی دے رہی ہوں اگر آپ تھوڑا سے اس میں کچھ چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کوئی مستے کی بات نہیں ایک کپ گھیوے نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں ڈالیں گی پیاس یہ پیاس تھا جو میں نے پہلے سے کچھ کر یہ ڈال دیتے ہیں لیچکے میں تو یہ ڈال دیا ہے اس سے بہت زیادہ جلانا نہیں ہے بہت لوگ بہت زیادہ جلا دیتے ہیں پیاس تو کجھ ہی کلر آئے گا اسے نوانوال سال لائٹ گولڈن کرنا ہے لائٹ گولڈن اوپر اچھ میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے مرشاللہ سے صرف اتنا سا پیاس آپ نے لائٹ گولڈن کرنا ہے اب میں اس میں سارا کا سارا صرف گوش ڈالوں گی یہ اپنی نہیں ڈالیں تو گوش ڈال کے پیاس لوگوں کو دکھتی دیں یہ بہت پیاس ہی مارتا ہے پیاس ہونا جل جائے گا تو میرے حال جائے گا سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں گوش بہت اچھے سا گلہ ہے اور بلکل بھی نہیں ٹوٹا اسی طرح سے آپ لوگوں نے گوش کو گلانا ہے تاکہ اس کی بوٹی بلکل بھی نہ ٹوٹا تو اس طرح سے آپ اس کو تھوڑا فرائے کر لیں تاکہ تھوڑا تھوڑا سا گولڈن ہو جائے اتنا فرائے نہیں کرنا کہ اس کا جو گوش کا تھوڑا تھوڑا اندر پانی ہوتا ہے وہ بھی سکچے اور گوش سخت ہو جائے اس کو سخت نہیں کرنا نارملی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو فرائے کر لینا ہے تو ارہاں ہلکی سی آنچ میں اس کو ایک سے دو منٹ لگیں گے یہ فرائے ہو جائے گا پھر دو جو میں نے میڈیم سائز کے ٹوٹا کٹ کیے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے پانی نہیں ڈالنا یہ ڈالیں گے اور ٹوٹا کے پانی میں ہی اس کو گلا لینا ہے ٹوٹا کو تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اس کو مکس کر لیں تھوڑ دیل اس کو کور کر دیں یہاں تھوڑی در آپ پاس مٹکیاں مٹکیاں مال لیں تاکہ ٹوٹا جو ہے اس کے بیچ گل جائے تو ٹوٹا کو گلا لیں اچھے سے سابرے پھیلا ہوئے تو اچھے سے ٹوٹا کو گلا لینا تو جیسے ہی ٹوٹا گل جائے اگر آپ لوگوں کو لگے کہ بیچ بیچ میں سے ٹوٹا جل رہے ہیں تو آپ تھوڑی سی یکنی ڈال کے اس کو منیج کر سکتے ہیں سبز مچے اس میں نہیں ڈالتی بلکل بھی اپر ٹیسٹ کے لیے میں ڈال رہی ہوں مطلب آپ لوگ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں مست نہیں ہے کہ آپ لوگ اس میں سبز مچے ڈالیں سو یہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پکا لیں اور اگر آپ کو تھوڑی تھوڑی پانی کی ضرورت پڑے تو اب یکنی ڈال کے اس کو ٹوٹا مچے سے گلا سکتے ہیں جسنا کہ آپ ٹوٹا دیکھیں بلکل گل چکے ہیں اس میں میش ہو چکے ہیں تو اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے سمپل ہم نے اس میں اب ڈالنے ہیں چاول اور اس میں کوئی بھی مسالہ نہیں ڈالے گا نہ کالی مچ نہ دڑا مچ نہ لال مچ کیونکہ یہ اس میں ڈلتی ہی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو مچوں کی ضرورت پڑے بھیج بھیج میں تو آپ سبز مچوں کا پیسٹ بنا کے ڈال سکتے ہیں کہیں لوگوں کو عادت ہوتی ہے مچ کانے کی یا مچ کی ورنہ ان کے سٹامک میں پین ہو جاتا ہے تو اب میں نمک ڈال رہی ہوں اس میں ہز بزائی کا چاول دھو کے ساتھ سترے میں نے ایک سائٹ پر رکھ لئے تھے اب ہم یہ چاول ڈال دیں گے میٹ میں ٹھیک ہے اور یہ یخنی ڈالیں گے اگر آپ لوگ کی یخنی تھوڑی سی کم پر جی چاولوں میں تو آپ اوپر سے تھوڑا پانی ڈال کے چاولوں کو مینج کر سکتے ہیں تو چلیں اب چاول ڈالتے ہیں چاول میں نے ڈال دیں اب ساری کی ساری یخنی کو چھاننا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے سمپل یہ یخنی اٹھانی ہے اور آپ لوگ چاولوں میں ڈال دیں تو یہ دیکھیں یہ ساری یخنی میں نے ڈال دی جو کہ گوش میں سے بچی ہوئی تھی اب اس میں تھوڑا سا پانی کم ہے مطلب یہ یخنی کم پڑ گئی ہے تو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے چاولوں کا پانی پورا کر دیں گے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں ایک ڈیرڈ گلاس مجھے پانی کی ضرورت تھی وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں تو اب بلکل پورا ہو چکا ہے بلکل پرفیکٹ پانی ہے پانی دیکھیں بہت زیادہ نہیں ڈالا بہت اچھے انشاءاللہ چاول کھڑا کھڑا چاول بنے گا تو یہ دیکھیں اس ریج پر آکے اس کو آپ نے کپڑے کا دم دینا ہے آپ دیشگی کی ڈھکن پر اچھے سے کپڑا چڑھا لیں اور اس کو کور کر دیں اور آنچ آہیستہ کر دیں دیشگی کے نیچے اگر آپ توا رکھ لیں گے تو آپ کے چاول بلکل بھی نہیں چلیں گے بہت اچھا دم آ جائے گا تو توا میں نے رکھ لیا ہے اب میں نے ڈھکن کو کور کر لیا ہے اب کور کر کے اس کو میں نے دم پر رکھ دیا ہے آٹھ سے نو منٹ میں ہتھ دس منٹ میں بہت اچھا دم آ جائے گا چاپنوں کو سو اب ہم فیٹ کرتے ہیں اس کے دم آنے کا اور ہم لوگ اب گاجر اور کشمش کو سوتے کر لیتے ہیں جو کیس کے اوپر ڈالیں گے تو میں اس کو اسی میں ہی آپ اس کو بریگ بریگ کٹ کر لیں کیونکہ یہ اسی طرح سے ہی قابلی پلاؤں میں ڈلتے ہیں تو میں اس کو اسی میں سوتے کروں گی جس میں میں نے گوش کو گلایا تھا پریشر میں ون ٹو تھری تھری فور ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ڈالا یہ کونٹیٹی کے حساب سے پھر میں نے اس میں گاجر ڈال دی اس کو تھوڑا سا سوتے کرنا ہے ساتھ ہی جو میں نے کشمش دھوکے رکھی تھی وہ اس میں ڈال دیں تو اب جب ان کا کلر پھر یہ بلکل ریڈی ہو جائیں یہ دیکھیں جی یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری چاولوں کو دم کیسا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت پیارا اور اچھا دم آیا تھا چاول بہت کھڑا کھڑا بنا تھا کوئی چاول نہیں ٹوٹا تھا بہت خوبصورت تواہ اگر آپ رکھ لیں گے تو بہت ہی پیارا بنے گا چاول یہ دیکھیں بلکل چاول نہیں ٹوٹا خوبصورت چاول بنے تو اب ہم اس کے اوپر میں اس کو اسی میں ہی پریزنٹ کر رہی ہوں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو پلیٹ میں کر لیں تو یہ میں نے ڈال دیا اور اب ہم دیش کا اٹھائیں گے اور اندر بھاگ جائیں گے کس کو کھانے کے لیے سا آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں ٹرائے کر کے فیڈ بیک دیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی یہ ریسپی بہت ایزی اور بہت لذیذ بنائے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اللہ آپ سب کو خوشیاں دے آپ سب کی تمام نیک خواہشات کو پورا کرے اللہ آپ سب موں کو خوش رکھے اور اچھے اچھے کھانے بناو مجھے کمنٹس کرو کہ آپ لوگوں کو کیسا لگے جلے میں جا رہی ہوں اللہ حافظ بھائے بھائے